اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ حتیبین التعوہرین المعصومین المظلومین اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ مَعْسَلْيَانَ مُحَمَّدْ وَعَلِهِ مُحَمَّدْ سلسلِ کلام من قبلِ کربلا من بعد کربلا کے عنوان کے تحت آج اپنے اقتطامی مراحل میں داقل ہو رہا ہے یہ سلسلے کی پانچویں اور آخری تقریر ہے شکر گزار ہوں ادارے کا ٹرسٹ کا ہمارے ان اہباب کا جنہوں نے ان مجالس کا انعقاد کیا اور مجھے اس قابل یعنی کہ میں کچھ باتیں آپ سے کر سکوں آپ کی مسلسل شرکت اور ہمتنگوش سماعت دونوں پر مجھے ناز ہے اور میں اپنے آپ کو گو کہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ قدمت میں انجام نہیں دے سکا مگر بھروسہ چونکہ آپ پر تھا اور آپ کی فکر پر تھا لہٰذا ایک اتمنان بھی ہے عزیزان محترم پچاس پچپن ساٹھ پینسٹھ دقیقوں میں کسی موضوع کو مکمل کرنا جبکہ انوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ کربلا من قبل اور کربلا من بعد یعنی ایک ایسا عنوان جس کے اثرات سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے اور نہیں کوئی زمانہ اس کے اثر سے خالی رہ سکتا ہے اور ایسی صورت میں یہ کہنا کہ حق ادا ہوا یا کوشش اس بات کی کی گئی کہ حق ادا کیا جائے بلکل نہیں ہے ہر پڑے لکھے ذہن کے لیے اس عنوان کے معانی ہی مختلف ہے کوئی اس کو کلام امام میں تلاش کر رہا ہے کوئی اس کو خدبات امام میں تلاش کر رہا ہے کوئی اس کو حکمت و دانائی کی باتوں میں تلاش کر رہا ہے کوئی اس کو کسی معرخ کو پڑ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی کسی اورینٹلسٹ یعنی مستشرخ کو اور اس کی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ کہہ کر کہ یہ ٹریجیڈی آف کربلا ہے اس طرح سے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے واقعہ ایک ہے تعویلیں اس کی ہزار ہیں لیکن میں نے جس بات سے پرہیس کیا ان پانچ دنوں میں اور وہ ہماری صحت اور صحت فکری کے لیے بہتر تھا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی غیر سے کربلا سمجھوں میں نے اصل سے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی کیا جا سکتا تھا اس لیے کہ ایک رخ اگر میں اختیار کرلوں تقریر میں تو سامنے سے کوئی یہ کہے گا کہ ایک رخ یہ بھی تو بنتا ہے لیکن جہاں ہم نے یہ تیہ کیا کہ اس سے ہم سنیں سمجھیں جانیں کربلا کو کہ جو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور جو حکومت وقت کے خلاف اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میرا موقف زمانی اور مکانی نہیں ہے میرا موقف آفاقی موقف اور جہاں موقف آفاقی ہوتا ہے تو وہاں اس میں تبدیلی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہوتی اب یہ جب کہہ دیا تو اس میں ایک بات کو اور یاد رکھئے کہ جس پیرائے میں اور جس اسلوب کو حسین ابن علی نے اختیار کیا کربلا کے تعلق سے اور کربلا کی تفہیم کے تعلق سے ہمیشہ ایک بات کو اپنے عقیدے میں پختہ رکھئے کہ وہ عین قرآن تھا یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دعوت دی ہے حق کی طرف یہی تو کہیں گے نا اگر آپ سے کوئی بچہ یہ پوچھے کوئی ہماری بہن یہ پوچھے کہ کربلا کا مقصد آپ کہیں گے دعوت الالحق یہ ہے تین لفظوں میں کربلا کو ڈیفائن کیجئے دعوت الالحق اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ دعوت الالحق ہے یہ بھی چلی ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو مثلا جرہ رہ تبری بھی کہہ سکتا ہے لیکن آپ مال میں کہا ہے اس میں ایک اضافہ ہے اور اس اضافے کو ذہن میں کہ دعوت الالحق ہے مگر دعوت من الحق ہے الالحق کیا کلیم سب کریں گے بڑا تاریخ کا لکھنے والے ہیں میں بھی آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور دعوت ہے کہ میں کربلا کو اپنے واقعے میں لکھ رہا ہوں مگر نہیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ دعوت من الحق تھی ہے تو یہ حسین ابن علی کا کمال ہے کہ فقط الالحق نہیں من الحق ہے من الحق اور اگر یہ من الحق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بنیاد قرآن ہے قرآن کے سوا کچھ اور نہیں ہے یعنی کربلا کو از اپولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کبھی ثابت نہیں کیا حسین نے کہ یہ سیاسی تشہیر کے لیے ہے نہیں کوئی آپ کو ایسا نہ عمل نظر آئے گا نہ فعل نظر آئے گا نہ قول نظر آئے گا ہی نہیں چونکہ حق اور حقانیت پر مبنی گفتگو ہے تو اس میں اساز بنے گی وہ سورہ نحل کی آیت کلام مجید کا سولوہ سورہ نحل حجر کے بعد اور بنی اسرائیل سے پہلے ادعو الاؤ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسانہ و جاؤ دلہم باللتیہ احسان یاد رکھیے دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت دینے کا حکم ہے کس طرف اللہ کے راستے کی طرف اے حبیب تم ان کو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف راستے کی نزبت ظاہر ہے کہ تم سے ہے رب کو بھی یہ پہچانتے ہیں تمہارے توسط سے نہ رب انڈیپینڈنٹلی جانا جا سکتا ہے نہ راستہ انڈیپینڈنٹلی پہچانا جا سکتا ہے ادعو الہو سبیل رب کا بالحکمت والموعظت الحسانہ و جاؤ دلہم باللتیہ احسان دیکھو ان کو دعوت دو حکمت کے ساتھ جس کو انگریزی میں کہا وزڈم اور اس کے ساتھ ہی کہا موعظہ حسانہ ایک ایسے پند کے ذریعے ایک ایسی نصیحت کے ذریعے ایک ایسے موعظے کے ذریعے جس میں حسن ہی حسن ہو اس میں قبہ کا کوئی پہلو نہ ہو دعوت کے معنی ازروع قرآن ایک حسن ہے اور اس حسن کی طرف اور حسن کے ساتھ بلانا دعوت کبھی قبیہ نہیں ہوتی دعوت کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی صورت مس ہو نہیں وہ بہت ہی حسین ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور اگر کبھی ان سے ضرورت پڑ جائے مباحثے کی مجادلہ لفظ ہے مجادلہ جا دل ہم باللتیہ احسان تو پھر بہترین طریقے سے اپنے آرگیومنٹس کو پیش کرو تاکہ یہ تمہارے رب کی راستے پر آ جائیں پروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کام بس بلانا ہے تم بلاؤ نتیجہ تمہارے سوالے نہیں ہے تمہارا کام بلانا ہے تم بس بلاؤ اس سے زیادہ تمہارا کام نہیں ہے ہاں تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے اور اس کے راستے پر قائم یا اس راستے پر ہدایت یافتہ کون ہے یہ ہے سور نحل کا وہ یعنی اگر میں آپ سے کہوں سورس یا وہ سرچشمہ یا وہ آیت جس کو بنیاد سرکار رسالت ماب نے اپنی پوری زندگی میں بنایا اور اس کے نتیجے میں تبلیغ ابلاغ کی ایک سورت کو قائم کیا فرزند رسول کا بعین ہی یہی طریقہ رہا نتیجہ نہیں معلوم دعوت دینا میرا کام ہے بلانا میرا کام ہے اور سنو میرے جاننے یا نہ جاننے سے فرق نہیں پڑے گا اللہ بہتر جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے ہدایت یا آفتہ کون ہے اب اگر یہ سورت قائم ہو گئی تو میں نے اپنی گدشتہ چار تقاریر میں آپ کی توجہات کو مفضول جس سمت میں کروایا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھئے ہر طبقہ فکر کا آدمی حسین کی خدمت میں آتا ہے اور اپنے اپنے معروضے کو پیش کرتا ہے یہ معروضہ بمانی عرضی بھی ہے یہ معروضہ بمانی عراض بھی ہے دونوں صورتوں میں کہ اپنی عرضی بھی کوئی لا رہا ہے اور تعرض بھی کوئی کر رہا ہے عرضی کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نہ جائیں تعرض یہ کہ کیا ضروری ہے آپ کا جانا کیا بیعت نہیں ہو سکتی کیا حکومت وقت کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیا حکومت وقت کے ساتھ صلح آپ اختیار نہیں کر سکتے دونوں ہی صورتیں یہ دو مختلف صورتیں ہیں مگر اس کے لیے مختلف طبقہ فکر کے طبقہ فکر کے افراد نمائندگی کرتے رہے اس میں کوئی حکومت کا بھی کارندہ رہا اس میں کوئی گھر کا بھی نمائندہ رہا اس میں کوئی صحابی رسول کی حیثیت کے ساتھ بھی آتا رہا اور اسی صورت ایک اور کیفیت کہ جب آپ نے سفر اختیار کیا تو ملنے والا راستے میں ملتا بھی رہا ہر کیفیت ہر نوعیت کا انسان پہچانا گیا بعنوان کربلا یہ ہے احسان کربلا یہ ہے احسان کربلا ایک ایسے واقعے کو رگ دو جس کے نتیجے میں انسان پہچانا جائے ابراہیم اسماعیل کو زبا کی منزل پر لاتے ہیں نہ انسان پہچانا گیا نہ انسانیت پہچانی گئی مگر کربلا نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا یہ کام پہچانوائیں گے انسانیت کو بھی پہچانوائیں گے احسان کربلا یہ احسان کربلا اسی لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کربلا سمجھ میں آتے آتے آئے گی تو گھبرانا نہیں کبھی اس جملے سے گھبرانا آپ یہ نہیں کہیں کہ mission unaccomplished یہ نہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے ہمارا mission نا تمام رہا ہمارا کو ضرورت نہیں ہے کیا قرآن سب پہ کھل گیا جواب آئے گا قرآن سب پر نہیں کھلا اس کا مطلب یہ قرآن ایک زمانہ چاہتا ہے کھلنے کے لیے کربلا چونکہ ازروع قرآن ہے اس لیے اس کو بھی کھلتے کھلتے وقت لگے گا اور یہ نیچر کی کال ہے دیکھئے اس میں گھبرائی ہم پر اگر آج چودہ سو چالیس میں میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ ہے ہم میں کوئی مقدم ہے کوئی مؤخر ہے نہیں سب پڑے لکھے افراد اپنے اپنے مقام پر ہیں اس میں مجھے ذرا سی نمائندگی ملی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دل کے حال کو آپ بیان کر دی شاید آپ بہتر بیان کر سکتے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے اپنے پاس تو کچھ اور نہیں ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ اللہ کرے کہ سب کچھ ہو مگر کربلا نے ایک احسان قائم کر دیا اور وہ احسان رہتی دنیا تک کے لئے قائم کر دیا کہ چودہ سو چالیس میں نہ کھلے کربلا ہو سکتا ہے کوئی سولوی صدی ہجری میں کھل جائے ہو سکتا ہے دو ہزار برس کے بعد کھل جائے اس لیے بھی اس کا اسی طرح سے کھلنا ضروری ہے جیسے جیسے معانی و مفاہی میں قرآن کھلیں گے ویسے ہی معانی و مفاہی میں کربلا بھی کھلتے چلے جائیں گے یہ زور خطابت نہیں ہے یہ کلمہ یہ زور خطابت نہیں ہے عین حقیقت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں دیکھئے ایک بات کو یاد رکھئے ہمارے پاس یہ کہا گیا ہے تو وہ ہوگا اس میں ایک کامپوننٹ اور ڈال دیجئے کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی قوت متخیلہ اتنی بلند ہو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ایسے نکات آپ کے سامنے پیش کر دے جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہو مگر اس کے ساتھ یاد رکھئے کہ حسین ابن علی وہ سلسلہ ہے فساحت و بلاغت کا کہ جو خوت متخیلہ کے نتیجے میں خطیب نہیں ہے نہیں بالکل نہیں ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھیں ہمیشہ خطیب کے لئے کہتے ہیں بلاغت چاہیے فساحت چاہیے اور ایک بہت ہی بہت ہی قوت ایک فطرت چاہیے کہا ہے جس کے متعلق ہم گفتگو کرنے وہاں ذاتی قوت متخیلہ کی ضرورت نہیں ہے اس کیوں اس لئے کہ قرآن تقیلات پہ گفتگو نہیں کرتا قرآن کا کام تقیلات پہ گفتگو کرنا نہیں ہے قرآن معقولات پہ گفتگو کرتا ہے اور جب قرآن معقولات پہ گفتگو کرتا ہے تو ہوگی آپ کی بہترین خوت متقیلہ مگر بات تو یہ ہے کہ تاقل سے اپنے تخیل کو جگاؤ اگر تاقل مضبوط ہو تو تقیل بھی سمجھ میں آئے یہی بات آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ راستے میں میری عنوان کے تحت ہی گفتگو ہو رہی ہے فرزدق نے ایک مرتبہ امام سے ملاقات کی کون ہے فرزدق بڑا شاعر ابو فراز ظہرہ کنیت ہے اور نام اگر آپ کو میں بتاؤں ہمام ابن غالب ابن ساسا یہ نام یاد رکھی آپ تین جنریشنز میں تو نام ہے اور کسی نے کہا پندرہ برس کے فرزدق کو جب امیر المومنین کی خدمت میں لیا گیا تو اچھا کیا کرتا ہے کہا شیر گوئی میں اس کا ثانی نہیں ہے بہترین شیر کہتا ہے کہا میں اس کو نصیت کرتا ہوں کہ قرآن کا متعلیہ شروع کر دے کیا عجیب بات ہے فرزدق اپنے دور کا بہت بڑا شاعر ہے مگر قرآن کا متعلیہ چاہیے اگر شیر گوئی طبیعت میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق بنتا ہے شیر گوئی کا حق کے ساتھ اگر وہ شیر نصرت حق میں ادا ہو جائیں تو عبادت ہو جائے لیکن اگر وہی شیر کسی عاشق و معشوق کے تعلق سے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تباہی مقدر بن جائے امیر المومنین نے اب ہر شاعر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کا متعلق کرو اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کلام کو سند بیرون سے نہیں ملتی ہے درون سے کلام کو سند ملتی ہے اور جس کی سند قرآن دے دے تو پھر اس کو کسی سند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میں اختیار فرزدق نے مل کے ایک عجیب سوال کیا اور وہ سوال اس کے اعتبار سے تعجب پر مبنی تھا کہا یہ دیکھی عجیب و غریب مسئلہ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پانچویں تقریر میں تیسری مرتبہ اس موضوع کو میں ٹچ کر رہا ہوں اس لیے کہ رکن عاظم ہے عبادات میں رکن عاظم ہے حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ یہ آپ نے تعجیل کیوں فرمائی آپ نے اجلت کیوں فرمائی حج کو عمرے میں کیوں بدل دیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بے اختیار کہا لو لم آجل فاق جاتا یہ حسین ابن علی نے بے اختیار کہا کہ اگر میں اس میں پسو پیش یعنی آگے پیچھے ہوتا تو مجھے ہلاک کر دیا جاتا مجھے مار دیا جاتا مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہر طرح کا ترجمہ آپ کو ملے گا اٹھا کے دیکھئے مقاتل کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جہاں مکتوبات ہیں وہاں بھی موجود ہے جہاں پہ خدبات ہیں وہاں بھی موجود ہے تو وہاں پہ دیکھئے کہ مجھے گرفتار کر لیا جاتا یا مجھے مار دیا جاتا تو پہلے تو بات یہ سن لو اور اس کے بعد فَسَعَلَهُ اس کے بعد فَرَزْدَخْ سے یہ پوچھا کہ اَنِنَّاس اور کہنے لگے کہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے ہیں بتاؤ بِلْكُوفَ اور کوفَ سے متعلق سوال کیا اور کہا کہ تم بتاؤ کیا عالم ہے اس نے کہا بِعَنَّ اس نے کہا کہ صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں فَعَرَفُهُ بِعَنَّ سُّيُّو فَرَزْدَخْ کا مِلْنَا دیکھئے فَرَزْدَخْ کے لا تعلق سے بات یاد رکھیے فَرَزْدَخْ ایک غیر معمولی شاعر ہے اور اگر میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ پندرہ برس کی عمر ہے جب امیر المومنین سے ملاقات ہوئی ہے تو یاد رکھیے کوئی نوے برس کی کم از کم عمر پائی ہے فَرَزْدَخْ نہیں جس میں یعنی اگر میں آگے تک لے جاؤں آپ کو تو امام پنجم تک کا زمانہ پایا ہے فَرَزْدَخْ نہیں یہ عمر ہے اتنی عمر کا آدمی ہے اور پھر آپ بھول نہیں سکتے فَرَزْدَخْ کو حشام ابن عبد الملک مروان کے تعلق سے کہ جس وقت حشام ظاہر ہے کہ حج کے موقع پر آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ راستہ دینے والے اسے راستہ نہیں دے رہے ہیں اور اس نے ایک مرتبہ یہ دیکھا ایک نوجوان ہے لاغر ہے نحیف ہے بظاہر کمزور بھی ہے مگر جب جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دھریہ کی طرح جیسے پاٹ پھڑ جاتے ہیں ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو تواف رک گیا ہو اور جانے والا مزے سے جاتا ہے اور زیارت کر کے واپس بھی چلا آتا ہے قریب ہی ظاہر ہے کہ حشام ہے حشام کے متعلق یہ ہے کہ اس وقت بادشاہ نہیں ہے مگر ظاہر ہے کہ اپنے دور کا پرنس شہزادہ ہے اس سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے جس کے لئے دنیا رک گئی میں نہیں جانتا وہاں ابو فراس نے کہا نہیں تو جانتا ہے مگر تو بتلانا نہیں چاہتا برحال یہ واقعہ آپ کے سامنے اگر تقریر میں گنجائش ہوئی اور ویسے بھی لازم کیجئے ان احباب پر کہ جو اب چوبیس اور پچیس محرم کو امام زیر اللہ دین کے تعلق سے مجالی سے یہاں پڑھیں گے ان پر لازم کیجئے کہ اس قصیدے کو تو ذرا پڑھیں جو فرزدق نے لکھا ہے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ تو آئی پیٹ کے اوپر موجود ہے ہاتھ میں رکھ کے پڑھ لیں تاکہ لوگ تو کم از کم فیضیاب ہو سکیں پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے کیا تو وہی فرزدق ہے اس فرزدق نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا دیکھئے ایک بات کو یاد رکھئے غیر معمولی رکن ہے عبادت کا اور ہمارے پاس خدبہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ و سلام علیہ وآلہ تین لفظوں میں سمجھایا ہے تین لفظوں میں شہزادی نے تین لفظوں میں سمجھایا ہے میری شہزادی نے کہا حج حج کی تعریف کیا حج کی تعریفی الحج و تشید لل دین حج کیا ہے دین کی قیفیت کونسی قیفیت آپ سمجھ رہے ہیں دین کی کس قیفیت کو تشید کہتے ہیں یعنی جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ ایک پوری کائنات میں عالم تمام میں اگر دین کی کوئی ایسی صورت جس سے کہ حیبت تاری ہو جائے وہ ہے حج عجیب رک نہیں ہے بی بی ہماری بی بی کی تعریف ہے یہ حج کے تعلق سے جہاں انہوں نے شریعت کی علتوں پر گفتگو کی ہے وہاں حج کے تعلق سے یہ تین لفظ یاد رکھیں گے آپ کہ اس قیفیت کو بیان کیا ہے کہ دین کے لیے حج سے کیا کام لیا جاتا ہے دین کے لیے دین کے لیے حج سے کیا کام مسلمانوں کے لیے نہیں دین کے لیے حج سے کیا کام لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس ایگزوبرنس کو دیکھو جو حج کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے یہ وہ حج ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے اپنے طور پر فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی فقی سے سمجھیں گے بلکہ قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ یاد رکھو یہ فی ہے آیا تم بیناو تم مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے کہ جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے رہنے کا مقام ہے من کانا دقلہو کانا امینہو ایک مرتبہ کہا من دقلہو کانا امینہ اور وہ کہ جو اس میں داقل ہو جائے وہ امان پا جاتا ہے وہ امان پا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رکن عبادت ہے جس کی زمانت خدا دے کے یہ کہے کہ سیکیورٹی گیرنٹیڈ مگر امت حسین ابن علی سے سیکیورٹی کو ویڈرو کر کے یہ کہے سیکیورٹی ڈینائیڈ امت کا فیصلہ ڈینائیل آف سیکیورٹی اللہ کا فیصلہ گیرنٹی آف سیکیورٹی اس میں حسین ابن علی کو فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے سلسلے میں یہ تیسری منزل ہے اللہ کے لیے انسانوں کو یہ حکم ہے اور ظاہر ہے کہ انسان اس حکم کو پاتے ہیں کیا پاتے ہیں کہ دیکھو حج کرو اللہ کے گھر کا کوشش کرو اس کی طرف سعی کرو اس کی طرف اور پھر یہ مبنی باستطاعت ہے اس کے لیے افورڈیبلیٹی کا ایک لفظ ہے جس کو قرآن کے انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے استعمال کیا دو لفظوں کا مرکب افورڈیبلیٹی ہے افورڈنس اور ایبلنس یہ دو لفظ جب ملیں گے تو بنے گا افورڈیبلیٹی اس کو کہتے ہیں عربی میں استطاعت اور ظاہر ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوتا ہے وہ مستطی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ اس کے پاس یہ استطاعت ہوتی ہے یہ بڑی فکری بحث ہے اس کو کبھی گفتگو میں لانا چاہے کسی فقی کے ساتھ بیٹھ کر تو پوچھئے کہ کیا وجہ ہے کہ استطاعت کی بات تیسری منزل پر رکھی مگر امن و امان کی بات کو دوسری منزل پر رکھ دیا حسین ابن علی نے اپنے آپ کو سیکیور نہیں جانا ایک مرتبہ حج کو عمرے سے بدل کے رکھ دیا اور فرزدخ سے کہا نہ تم پریشان ہو مگر چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو اب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وَلِلَّهِ الْأَمْرُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُمَا يَشَا وَكُلَّ كُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَان یہ تین آیتوں کو ملا کے معصوم نے فرزدخ کے سامنے پیش کر دیا سنو فرزدخ حکم اللہ کے لئے ہے تم کہہ رہے ہو کہ تلواریں کھج گئیں ہیں میرے لئے تم کہہ رہے ہو کہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں میرے لئے تم کہہ رہو کہ وہ تلواریں میری منتظر ہیں سنو یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا عمر کا ایجاد کرنے والا اللہ ہے بدا اعادہ سب اس کے اختیار میں ہیں وَلِلَّهِ الْأَمْرِ یہ معصوم ہی کو زیب دیتا ہے کہ کہاں سے قرآن کے ایک تکڑے کو اٹھائے اور اس کو ایک معنی پہنا دے جس میں اس کی ذات شامل ہو جائے جس کی ذات این قرآن ہوتی ہے وہی قرآن کو استعمال کر سکتا ہے جس کی ذات این قرآن نہیں ہوتی اس کے لئے آیت نہ سجتی ہے نہ اس میں کوئی سجاوٹ ہوتی ہے وہ سب بناوٹ ہی بناوٹ ہے یہاں بناوٹ جس کی ذات محمد سجاوٹ اللہ خان صلی اللہ 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 پہلی تقریر میں سورہ روم کے اس تکڑے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہا تھا کہ یاد رکھئے وللہ الامر من قبل ومن بعد حسین ابن علی نے فرزدق سے کہا سنو یہ اللہ ہی کے لئے حکم ہے حکم زیبہ خدا کے لئے ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے تو شاہد ہے خدا کہ وہ کچھ کرنے پر یعنی اس کا کوئی زور ہی نہیں ہے یہ عمر الہ ہی ہے جب جاری ہوتا ہے تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے وہ پہلے ہو تو ہوتا ہے وہ بعد میں ہو تو ہوتا ہے آج کی کھچی ہوئی تلواریں آج ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کھچی ہوئی ہو مگر یہی زمانے نے دیکھا وہ تلواریں جو حسین کے خلاف کھچ رہی تھی وہ حکومت وقت کے خلاف تین اور تلواریں کھچ گئیں کہیں مروان نکلا تلوار لے کے کہیں زبیر نکلے تلوار لے کے تو یقیناً اپنے مقام پر ابن زبیر کا نکلنا اور ابن حکم کا نکلنا سب اپنے مقام پر ہے یہ وقت ہے بدلتا رہتا ہے عمر الہی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی حسین ابن علی نے کہا یاد رکھو پہلی اب یہ عقل مندوں کے لیے ہے کام کہ جہاں سے حسین ابن علی نے آیت کو لیا ہے وہاں قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس کے آگے قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَئِذِين يَفْرَحُ الْمُومِنُونَ ایک روز مومن بڑی فرحت میں اپنے آپ کو پائیں گے بڑی خوشی ان کو نصیب ہوگی اور یہ خوشی ان کی اپنی خود ساختہ خود پر داقتہ نہیں ہوگی بے نصر اللہ خوشی میں بھی نصرت کا دقل ہے اگر اللہ حامی و ناصر ہے تو خوشی کے معنی ملیں گے اگر خدا نصرت نہیں کرتا آپ کہتے رہیں یہ خوشی ہے وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی وہ امبساط کپل امبساط کپل نہیں ہوتا بے نصر اللہ ینصر منی شا وہ والعزیز الرحیم یہ اللہ کی ذات ہے جو غالب ہے زبردست ہے مومنین پر رحیم ہے یہ اللہ کی ذات ہے اور پھر یہ خوشی جس کا وعدہ کیا ہے اس نے وعد اللہ ہو لا یقلف اللہ وعدہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا اللہ کا وعدہ نصرت ہے نصرت کا نتیجہ خوشی ہے خوشی نصیب ہوتی ہے مومنین کو اور مفسر حیران ہے اس آیت کا ترجمہ نہیں تفسیر کرتے ہوئے کہ جب معصوم سے پوچھا یہ فرہت کس کے نصیب میں ہوگی تو معصوم نے کہا یہ میری دادی فاطمہ زہرہ جب قیامت میں شفاعت کرے گی تو مومنین کو فرہت ہی فرہت نصیب ہونے والی وعد اللہ سنا ہے نا آپ نے انہی مجلس میں سنا ہے نا کہ بیٹی سے باپ نے کہا تھا کہ جب یہ کہا شہزادی نے کہ کوئی رونے والا ہوگا ہاں ایک امت کو قلق کرے زاہر ہے اور امت قلق ہوئی اور رونے والے رو رہے اور آج تک رو رہے اور قیامت تک روتے رہیں گے میں وعدہ کرتی ہوں کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے لال کہ رونے والا نہ چلے جائے تو اگر یہ وعدہ یہاں سے ہو رہا ہے تو ایک وعدہ وہاں سے بھی ہوا ہو گا نا وعد اللہ اللہ اپنے وعدے کی قلاف ورزی نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر ہوتا کیا ہے انسانوں میں اکثر ایسے ہیں جن کے علم کو ہی رونا ہے اس کے ان کے علم ہی کا گریہ ہے ان کے علم ہی کا نوحہ اور ماتم ہے وہ علم نہیں رکھتے اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر لیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقط ظاہر دنیا کا علم رکھتے ہیں یہ آخرت سے تو غافل ہیں اور ظاہر ہے جو آخرت سے غافل ہے حقیقی معنی میں وہ اللہ سے لقا کے نتیجے میں کفر اختیار کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے لقاء الہی نصیب ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے تو فرق نہیں پڑتا حسین ابن علی نے فرزدق کو سمجھایا یاد رکو فرزدق اللہ ہی کے لئے حکم زیبا ہے اور سنو واللہ یفعل ما یشا وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی زمانہ سازی میں ملوث نہیں ہوتا اس کو نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے جب آپ کو اس طرح کی آیتوں کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہر دن ہمارے رب کی ایک قیفیت ہی عجیب ہے انگریزی نے کہا اسپلنڈرس مینیفیسٹیشن یہ ہے انگریزی میں ترجمہ لفظ شان کا کہ ایک ایسی قیفیت ہے کہ جس کو نہ آپ عادت کہہ سکتے ہیں نہ خصلت کہہ سکتے ہیں نہ طبیعت کہہ سکتے ہیں نہ کیفیت کہہ سکتے ہیں یہ اس کی جلوہ آرائی ہے جو ہر دن ایک انداز سے کرتا ہے اس کا انداز ہی عجیب ہے اس کا انداز ہی جدہ گانہ ہے کوئی اس کی انداز کو پہنچ ہی نہیں سکتا حسین ابن علی کا کمال ہے سور رحمان کی اس آیت کو جہاں پر سور رحمان یہ کہے کل یوم ہوا فی شان لفظے ہوا جو دور تھا حسین نے رب بنا کے ساتھ بہت نزدیک لاکے رکھ دیا یہ ہمارا رب ہے کہ جس کی رہتے ہیں کہ لفظے ہوا کو اگر سمجھنا ہے تو کسی صوفی کی خانخواہ پہ جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے حسین کے در پہ آ جاؤ لفظے ہوا کو رب بنا سے بدل کے رکھ دے اگر رکھے تو حسین رکھے یہ ہمارا رب ہے ہوا کے معنی وہ کے ہیں وہ اشارے میں کسی دور کی شئے کے لیے ہے حسین کہے رب بنا ہمارا رب ہے رب کے معنی مربی کے رب کے معنی مشفق کے رب کے معنی پالنے والے کے رب کے معنی شفیق کے رب کے معنی احسان کرنے والے کے رب کے معنی پیدا کر کے بھول نہ جانے والے کے وہ کبھی نہیں بھولتا رب نالذی عطا کل شین قلق ہوا سم مہدا ہمارا رب وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے ظاہر ہے خلقت کے زیور سے آراستہ کرتا اور خلقت کے ساتھ ہی ہدایت کو جاری کر دیتا آن واحد کے لیے چشم زدن کے لیے لمح تل بسر کے لیے ایک پل کے لیے آپ کو خلق کر کے آپ کو دنیا کے لیے نہیں چھوڑتا آپ کو پیدا کرتا ہے آپ پر حادی کو معین کر دیتا ہے ہدایت کو آپ پر جاری کر دیتا ہے رب کی تعریف ہی ہے رب کی تعریف عرض وَكُلَّ يَوْمِن هُوَ فِي شَان ہر شئے جو سماوات و عرض میں ہے ظاہر ہے کہ وہ زیہوش کی گفتگو ہو رہی ہے زی شعور کی گفتگو ہو رہی ہے سب کے سب اس کی بارگاہ کے سائل ہیں کوئی اس بارگاہ سے الگ نہیں ہے سب کو احتیاج اس بارگاہ سے ہے وہ کوئی بھی ہو وہ نبی ہو وہ ہوتے چلے جاتے ہیں وہ رفید درجات ہے وہ درجوں کا بلاند کرنے والا ہے آپ بھی مانگ رہے ہیں امام بھی طلب کر رہا ہے آپ کا مانگ نا ہے امام کا طلب کرنا کچھ اور منزل کا طلب کرنا ہے حسین مانگ رہا ہے اور ایسی حیات کو مانگ رہا ہے جو قیامت حیات کو مانگا ہے حسین کو یہ حق ملتا ہے اس لیے کہ وہ منیت رسول میں ہے جو منیت رسول میں ہوتا ہے اسے حق ملتا ہے کہ وہ ایسی حیات کا تقاضہ کرے جو قیامت تک کے لیے نہیں عبد العباد تک کے لیے رہ جائے حسین ابن علی نے اپنے لیے اس حیات کو پسند کیا اور ایک مرتبہ فرزدق سے کہا دیکھو اس طرح کی چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تلوار ہمارے خلاف ہو جائے تیر ہم کو آ لگیں خنجر سے ہمیں قتل ہونا پڑ جائے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا فرزدق اس لیے کہ یہ میرے رب کا عمر ہے جو جاری ہو کے حلوہ فگن ہو کے رہنے والی ہے ہر یوم ایک عجیب انداز کا ہے دس محرم بھی تو ایام میں ایک یوم گزرا ہو گا حسین کے علم میں تھا وہ کیا دن آئے گا وہ کس طرح کا دن ہوگا زمین اپنے مہور پر گردش میں مسلسل ہے ایک روٹیشن ہے زمین کی جو زمین کے اپنی کیفیت کو ہر آن منقلب کر رہی ہے اپنے مہور پر گردش کرتی ہے تو اسے آپ روٹیشن کہتے ہیں کسی اور مہور پہ جا کے گردش کرے اسے ریولوشن کہتے ہیں ایک عجیب زندگی کا تصور ہے اس زمین کا جو ہر آن منقلب ہو رہی ہے نہیں عظمت سب کچھ اپنے مقام پر مگر یاد رکھو ایک مرتبہ ایک واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تو پھر ریکرنس نہیں ہے کربلا ایک وقت ہونے والی کیفیت کا نام ہے کربلا بار بار نہیں ہوگی اگر کسی بچے کو کوئی جا کہے فلسطین میں کربلا برپا ہو رہی ہے اگر کسی بہن سے کوئی کہے شام میں کربلا بھی ایک مرتبہ برپا ہو رہی ہے خدا کے لیے ان منفی قوتوں سے دور رہنے کی کوشش کیجئے کربلا کا ریکرنس نہیں ہے نہ روٹیشن میں ریکرنس ہے نہ ریولوشن میں ریکرنس ہے نہ گردش ہو نہ مہوری گردش ہو ایک زمین ہے جو اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے کربلا واقع ہو گئی ایک زمین ہے جو سورج کے مدار میں گھوم رہی ہے کربلا ایک ہی دفعہ ہونا ہے واپس ہو گئی اپنی گردش میں ایک دن کو تائے کرتی ہے سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو ایک سال کو تائے کر دیتی ہے نہیں معلوم پلانیٹری موومنٹ کا کیا عالم ہے مگر آپ سے عرض یہ کروں کربلا کسی بھی گیلکسی میں چلے جائیے اس گیلکسی میں رہیے یا کسی گیلکسی میں چلے جائیے یہ کربلا ہو چکی جس کربلا کو ہونا تھا وہ واقع ہو چکی اس کی تمثیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مثل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے محمد کا کوئی مثل نہیں ہے جیسے علی کی کوئی تمثیل نہیں ہے جیسے حسین کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے کربلا کی بھی مثال لا نہیں سکتا یاد رکھئے یہ ایک عجیب قیفیت کیا واقعہ ہے اس واقعے کو سمجھئے دل سے قریب کیجئے جاتے جاتے میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو میں کچھ نہ دے سکا مگر ایک قیفیت اپنی رکھتا ہوں اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بلند ہو جائیے عمومی فکر سے بلند ہو جائیے کہیں امتحان مگر آج تک لے رہی ہے کربلا کا ہونا ثابت مگر امتحانات کا ہو جانا ثابت نہیں ہے قیامت تک یہ فرد واحد بنی نو آدم مقلوقات عالم سب کا امتحان کربلا سے ہوگا اور اس طرح سے ہوگا کہ ہر کس اپنی زبان بے زبانی میں کربلا کا اظہار کر رہا ہوگا کربلا حسین کے خون میں لوٹنے والا کبوتر بھی وہ بھی اظہار کر رہا ہے اظہار وفا کر رہا ہے حسین ابن علی کی محبت میں جمادات میں اگر پتھر اٹھاؤ خون نکلے تو وہ بھی زبان بے زبانی میں اظہار مند ہے اور وہ اظہار کر رہا ہے کہ ہاں ہمارا تعلق بھی کربلا سے ہے زمین میں اگر زلزلہ آتا ہے تو وہ زلزلہ کسی نویت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قیفیت زمین کی جس میں زمین غیض و غضب میں مبتلا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا آسمان سے برستا ہوا خون اگر چالیس روز تک امام ششم نے کہا ہے کہ برسا ہے تو آسمان نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اپنے آپ کو پیش کر کے رکھ دیا ہے کہ کربلا کے اثر سے ہم بھی دور نہیں رہ سکتے جہاں جمادات دور نہ رہ سکے ہوں جہاں نباتات دور نہ رہ سکے ہوں جہاں حیوانات دور سب کی جانب سے ایک بارگاہ میں پرسا دینا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ بیس محرم ہیں دس دن گزرے ہیں بعد آشور یہ دس دن گزرے ہیں ان دس دنوں میں پرسا حق بنتا ہے میری شہزادی فاطمہ زہرہ کا میری شہزادی فاطمہ زہرہ کا حق بنتا ہے کہ خدمت نہ ہو سکی اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارے پاس فرش بچھاتے ہیں نا انتظامی یہ عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں فرش بچھا کوئی آئے نہ آئے وہ آگئے وَقِرْقَتُ بِيَّدِهَا ایک رومال ہے جو فاطمہ زہرہ کے ہاتھ میں ہے ایک رومال یہ معصوم ہے اس کا کوئی اور راوی نہیں ہو سکتا اس کو بصورت حدیث نقل کیا ہے ظاہر ہے کہ قِرْقَتُ بِيَّدِهَا ہاتھوں میں ایک رومال ہے اور رومال کیا ہے ایسا ہے جیسے کہ کوئی خزانہ خزانہ اور آپ کے معلوم ہے ایک 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 رونے والے کے پاس آکے کچھ دیر بیٹھتی ہے اور یہ جو آپ درہائے بے بہاتے ہیں نا ان کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے اس قرقے میں لے لیتی معصوم فرماتے ہیں میری دادی کہتی ہیں اہی بھائی اے میرے محبو تبکون علل ولدی الغریب میرے مسافر بیٹے پہ روتے ہو عالم مسافرت میں حسین مارا گیا میرے غریب بیٹے پہ روتے ہو تبکون علل ولدی الغریب اللذی لیس لہو ابواہ فی الدنیا اور احساب میرا بیٹا کہ تم رو رہے ہو اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں وہ اس کو مارا گیا وہ مارا گیا کربلا کے میدان میں عجیب بات حسین ابن علی نے خود کہا میرے نانا کہتے تھے ولدی حسین تجھے قتل کیا جائے گا میرے بیٹے حسین وحید غریب اتشانہ تو اکیلا اکیلا وحید اکیلا غریب عالم مسافرت اتشانہ پیاس کی انتہا پہ تیرے سر کو جدا کر دیا جائے گا ہاں نسرت حسین میں یہ آنسو بہیں اور گواہ بن جائیں یہ آنسو کیسے گواہ نہ بنیں گے میری شہزادی ان کو چن رہی ہے چن رہی ہے ایک ایک رونے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو تسلی بھی دیتی ہے تشفی بھی دیتی ہے میں ہوں نہ گھبراؤ یقین جانی یہ عمل اختیاری ہے یہ عمل اختیار کیا ہے ہم نے تو اس کو عدا کر رہے ہیں عقل کے میزان پہ تلے ہوئے یہ آنسو ہے جو فاطمہ زہرہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور یہ کہتی ہے نہ گھبراؤ میں ہوں میں تمہارے لئے ہوں اور کیا کرنے والی ہوں تم کو بھولنے والی نہیں ہوں میں تمہاری شفاعت کرنے والی ہوں امام سے کسی نے پوچھا عرصہ محشر اگر ہوگا تو کس طرح سے آپ کی جدہ آئیں گی کہا ناقہ جس پہ سوار ہوں گی وہ ناقے نورانی ہوگا حودج اس کا نورانی ہوگا اس کا محمل نورانی ہوگا جس کا محمل ناقہ حودج سب نورانی ہو اس کی بیٹی کو ناقے پہ محمل نصیب ناقہ بقے نور ستر ہزار فرشتے یمین و یسار قلف و ورہ میں ہوں گے آتف غیبی کی صدا آئے گی یا اہل المحشر غز افسار اکم حتی تجوز فاطمہ تُوز زہرہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکاؤ تاکہ فاطمہ زہرہ عرصہ محشر سے گزرے کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا مولا عرصہ محشر میں تو عورتیں بھی ہوں گی بی بیاں بھی ہوں گی کہا کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوگی کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوگی جس حالت میں میری جدہ آئیں گی ایک طرف تو بابا کے شکستہ دندان اور پھر ساتھ میں محسن کی ناش اور اس کے بعد حسن سبز قبع کی قبع حسین کا خون بھرا کرتا امیر المومنین کا امامہ اور آ کے بس یہ کہے گی یا احکم و یا عدل حکیم اے عدل حکیم اے ایبسلوٹ جس احکم بینی و بین قاتل والدی آج تو فیصلہ کر دے میرے درمیان اور میرے بچے کے قاتل کے درمیان قریب سے ایک آواز آئے گی بیٹی شفاعت کا سبب بھی لائی ہے ازباب شفاعت بھی لائی ہے سب پیش کر کہے گی بابا کچھ کم تو نہیں ہے بابا اس امت کے بخشوانے کے لیے کفانی لشفاعت یدان مختوع عطانے لیولا دیا لباس بابا اس امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ ہی گا الہی الہی والسیدی ومولای ورب پروردگار اس قلیل توصل کو ہم سے قبول فرماؤ جو ہمیں پریشان حال ہیں واسطہ فاطمہ زہرہ کا پریشانیوں کو دور کر دے جو ہمیں مریض ہیں صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں واسطہ میری شہزاد یہ کون ہے ان کا صحت عطا فرماؤ جو میرے بچے روٹی روزی کے لیے پریشان ہیں میری بچیاں حیران ہیں اپنے معاملات میں واسطہ فاطمہ زہرہ کہوں کی حاجات شرعیہ کو برلا رزق بے پائیا نصیب فرما اور مالک ہمیں کوئی غم نہ دے دے غم تو فاطمہ کی اولاد کا غم دے تعجیل فرما ظہور حج شکریہ